میں اپنے برادر عزیز سے پوچھ لو اور اپنے برادر عزیز کے ہاتھ ممہیک آنے سے پہلے میں ایک شیر کے ساتھ میں ان کا استقبال کر کے ان کو اس اشتے اشتے بلانے کی کوشش کروں گا اے میرے محترم چلے آئیے اے میرے محترم چلے آئیے ہو نگاہ کرم چلے آئیے اے میرے محترم چلے آئیے ہو نگاہ کرم چلے آئیے اور دل میں درد ہے بے قراری کا ہماری آنکھیں ہنم چلے آئیے دل میں ہے درد بے قراری کا ہماری آنکھیں ہنم چلے آئیے آپ مسیحہ بھی ہیں معالج بھی ہیں آپ مسیحہ بھی ہیں معالج بھی ہیں اے طبیب صالح چلے آئیے تو میں اس شیر کے ساتھ اپنے برادر عزیز مفتی اسلام صاحب سے کہوں گا کہ آپ بائیک اپنے ہاتھ میں لے لے اور تمام احباب سمات کریں کہ میں اپنے برادر عزیز سے اس ادارے کے سنسلے سے اس علاقے کے سنسلے سے کتنی کٹھن سوال میں ان سے پوچھ رہا ہوں اور اسے جواب دینا پڑے گا یہ علماء ربانی جین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اداروں کے اندر جب بڑھتے ہیں تو اپنے ذمہ داروں سے ان کی کار گزاری پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قوم نے جو امانت آپ کے سپرد کی ہے اس امانت کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں اس امانت کو آپ کہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھ کر رہے ہیں آپ کا جو مکتبہ فکر کیا ہے آپ کا نظریہ کیا ہے ابھی میں چند سوالات پوچھتا ہوں اجازت ہے میرے برادر عزیز بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں انسار میڈیا کیلئے ہم شکریہ گزار ہیں کہ الحمدلہ وہ جو ہے کور کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ موقع دیئے جزاکم اللہ خیر الجزا سب سے پہلا سوال میں اپنے برادر عزیز سے پوچھنے جا رہا ہوں انسار مشارہ میڈیا اس پرگام کو لائیو کر رہے ہیں کور کر رہے ہیں ذرا صاحب سے اس انٹرویو کو جو اپنے نازم صاحب سے میں کر رہا ہوں حالانکہ میں چھوٹا ہوں حق میرا نہیں بنتا لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پوچھو ان چیزوں کو تو میں اپنے برادر عزیز سے خاص کر اس علاقے والوں کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے میرے برادر عزیز نازم الجامیت القاسمیہ دار اللہ بیریہ راضی مفتی اسلام صاحب قاسمی آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تمام تعریف اس رب علم یزل والا یزال کی ہے جس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے پھر ہزاروں سلام درود و نازل ہو آقا احمد دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ حمادارن تو تنہا داری کسی نے کیا خوب کہا ہے لا یمکن سناوکا مکان حقہ لا یمکن سناوکا مکان حقہ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر اور جس کی پیر بھی محبت الہی کی دلیل ہے قرآن کی آیت ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی جی بہت اچھے ماشاءاللہ تو یہ پہلا سوال تھا آپ کیسے تھے تو میرے برادر عزیز نے وہ اپنے حالات کے بارے میں بتایا اب میں دوسرا سوال کرنے جا رہا جو انتہائی اہم ہے اور وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ الجامیت القاسمیہ داراللوم بہریہ رازی جو اس علاقے کا مرکزی ادارہ ہے جو آپ کے سفود بطور امانت کے کی گئی ہے اور اس علاقے والے نے بطور امانت کے آپ کو سفرد کیا ہے اور آپ کو اس علاقے کا نازم اس علاقے کا پیشوہ آپ کو تسلیم کیا ہے ہم سبوں نے آپ کو مانا ہے اور آپ کو سمان دیا ہے تو آپ الجامیت القاسمیہ داراللوم بہریہ رازی کا مختصد تعرف پیشوئی دیئے شکریہ جزا کرلہ آج سے روبے صدی قبل تقریباً تیس سال پہلے انیس سو شانوے میں اسے جامیہ کو جناب مولوی سعید صاحب یہاں کے جو ذمہ داران تھے خوشوصاً ہمارے گاؤں کے مرر جناب عبدالقفور منصری مرہوم صاحب اللہ تعالیٰ ان سعید روحوں کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے ان لوگوں آپ پورے علاقے والوں کی کوشش سے انہوں نے چاہا کہ یہاں جو ہے جہاں پہ بچے دھوب میں کیا کہتے ہیں مٹی میں لیڑتے رہتے ہیں اور مو پر جو ہے گانے کی آواز رہتی ہے ایسے جنگلستان میں جو ہے ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو دینی تعلیم سے روشناس ہو تو ان بزرگوں نے مل کر کے جناب سجیم چچا صاحب کے پاس جو ہے بات رکھی اور انہوں نے بیرا جھجا فوراً جو ہے ایک زمین کی حصہ انہوں نے وقف کیا اور اس کے بعد جناب عبدالقفور منصری صاحب نے بھی ان میں جو ہے ملڑ تھے اور اس کی ذمہ داری بنتی تھی انہوں نے اس کو بہت سجیم خود عادہ کیا وہ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اس میں جو حصہ لیا اور یہ زمین جو ہے وقف کیا اسمبیل جل کر کے اس کو الحمدللہ چلاتے رہے پھر اس کے بعد جناب حضرت مولانا مدزلہ العالی مولانا نورالم صاحب قاسمی جناب مولانا موسیٰ صاحب اسی طریقے سے لوگ آتے گئے اور ادارہ جو ہے فلتا فلتا گیا اور اس میں جو ہے عبدالقفور منصری صاحب جب انتقال فرما گئے مختلف لوگ سنگریٹی بنے لیکن انہوں نے جو ہے اس کو کئی نہیں چلا سکے پھر بعد میں جو ہے جناب موجودہ مخیہ قابل احترام توحید جی انہوں نے اد کو سنبھالا اور الحمدللہ انہوں نے کھون پسینہ ایک کر کے جو ہے اس کے لئے رات دن ایک کر کے محنت اور کوششیں کی اور آساتے جا کے محنت رنگ لائی اور ابھی تک جو ہے اس جو ہے حالت میں آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس میں خاص طور سے پورے علاقے کے لوگ چاروں چٹائی یا کئی چاروں وارٹ بیریا کھمال وارٹ نمبر چھے وارٹ نمبر ساتھ وارٹ نمبر آٹھ بیریا رازی وارٹ نمبر بارہ لال پور گوٹ ان بدرگوں کی جو ہے بڑی کوشش اور محنت رہی ہے جس نقل میں جو ہے آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں اور آپ بھی اور علاقے میں جینے بھی آپ جو ہے علماء اکرام دیکھ رہے ہیں افاظ دیکھ رہے ہیں ٹوپی کرتہ پاجمہ نظر آ رہا ہے یہ مسیدہ مداری جو آباد ہیں یہ سب جو اسی ادارہ کا فیض ہے اور ان بجروں کی کوشش ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کو خصوصاً جناب سیکریٹی محمد توحید عالم صاحب اور جناب عبدالغفور منصی صاحب جناب چچا سجیم صاحب اور جو لوگ بھی ان کے معاوید رہے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کی دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی جو ہے بہتر بنائے بہت خوب پانشاءاللہ یہ الجامیت الخاسمیہ دارون بہریہ رازی کا مختصر تعارف میرے پیرادر عزیز نے چند منٹوں میں پیش کیا واقعی آب زر سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل یہ باتیں تھیں اب دیکھئے گا تیسلا سوال جو ایک مشوئی ایک مربی حالات کو سمجھنے والے دور بینی نسان دین کی نظریں بہت دور تک ہوتی ہے ایسے پیچیدہ مسائل کو وہی سمجھ سکتے ہیں اور ان کے جواب وہی دے سکتے ہیں تیسلا سوال یہ ہے کہ اس وقت دینی مدارس کی صورتحال کیا ہے اور ان کے مسائل کا حل کیا ہے اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی مختصر سی تفسر آپ لائیں ماشاءاللہ یہ بھی سوال بہت اچھا ہے امدہ ہے کہ مدارس دینیاں اور ان کی صورتحال ان کے مسائل اور حل کیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اس سوال کا جواب یہ ہے میری سمجھ کے حساب سے یہ دینی مدارس جو ہے یہ اسلامی چھاؤنی ہے یہیں سے جو ہے ہر جگہ جو ہے مسجدوں کو امام مدارس میں اساتے جا جتنی بھی دینی محاذ ہے ان کی جو ہے افراد مہیا کیے جاتے ہیں فراہم کیے جاتے ہیں یہ دینی مدارس جو ہے تمام سماج کی ذمیداری ہے بلکہ یہ کہیے فرض کفایہ ہے بلکہ فیر آج کل کے وقت میں فرض این کہہ لیجئے تو گلت نہیں ہوگا اس کی دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے جو ہے مدد کی جائے صرف جو ہے بقیہ رقم یا ضرور سے جو بچ جائے جس کو ہم لوگ جو اپنی زبان میں صدقہ کہتے ہیں اس سے نہیں خاص طور سے خون پسینہ سے جو کمائی جاتی ہے اپنی تس پرسین اس پر خرچ کرے انشاءاللہ سب ادارہ جو ہے ساندار جو ہے جاندار ہو جائے گا ہر ادارے ہر جگہ جو ہے مکتب کی نظام ہو اسی طریقے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جس طریقے سے جو حکومت کی نظام ہے سکولوں کا پرامری سکول ہے فیس جو ہے مدیوید ڈالہ ہے پھر اچھی جو ہائی سکول ہے اسی طریقے سے جو ہے مدارس میں بھی چھوٹے چھوٹے مکاتب ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے مدارس ہو اس میں اچھے درجے کی تعلیم ہو پھر اسی طریقے سے ہمارے اکابرین نے بڑے بڑے ادارے جو ہے جن حالات میں بنائے ہیں جیسے دار علوم دیون ہے ندوت العلماء ہے مظاہر علوم ہے پھر بچے وہاں تک پہنچیں اس سسٹم جو اچھا اور جو ہے بڑھیاں رہے گا ابھی جو حالات ہیں خاص طور سے یہودی ساجس ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ چاریں علماء کو جو ہے عوام سے کٹ دیں اور یہ ہے اس کے لئے جو ہے کوششی کی جائے مدارس کو جو ہے ختم کیا جائے مساجد کو ختم کیا جائے کہ وہ نو علماء کے رہنے کی جگہ رہے گی نو علماء رہیں گے عوام سے کٹ جائیں گے یہ ان کا مقصد ہے اور اسی ان کی پوری کوششیں پلاننگ چل رہی ہے اس طرح جو علماء سے جو ہے عوام کو بدزند کیا جائے لیکن ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے علماء کے نام سے جڑ کے مل کے رہنا چاہیے اس کو اپنی جو ہے اصلی ضرورت جو ہے سمجھنا چاہیے آپ دیکھیں پوری دنیا کا نظام جو ہے چندہ ہی پہ چل رہا ہے پوری دنیا کا نظام حکومت جو ہے اپنے کارندوں کو اپنے افسروں کو اپنے فوجیوں کو اپنے پولیسوں کو جو تنخواہ دیتی ہے آپ دیکھیں یہ تو وہ بھی چندہ ہی ہے ہاں اور یہ بات الگ ہے کہ جو زیادہ لیتے ہیں اس کی وقت زیادہ ہے اس میں جو ہے عوام کے تاؤن سے یہ چلتا ہے تو وہ کم ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت کم ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جان مال ہر چیز کو جو ہے قربان کر کے رات دن ایک کر کے ان کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں جتنے بھی مدارس ہیں دارلم دیون دیکھ لے لیے مظاہر دیکھیں ندوت العلماء دیکھیں کسی کوششیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے مدارس ہیں پورے علاقے میں فیلے ہوئے ہیں ان کے جو بچے چھوٹے چھوٹے مقاتب ہیں یہ جو ہے کوششیں کر رہے ہیں ان کی آساتی جا جو ہے بغیر کسی عزت کے بغیر کسی شہرت کے بغیر کسی جو ہے بڑی مالی تاؤن رقم کے جو ہے رات دین ایک کر کے جو ہے اپنے کھون جو ہے سخا سخا کر کے جو ہے بچے کو سیجھتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا رات کے پروگرام ابھی بھی بچے ہم موجود ہیں کہ ایک ایک بچے آئیسی تخریر کر رہی ہے لگ رہا ہے کوئی قابل اور فاضل جو ہے اساسیہ کر رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ مدارس کے جو مسائل ہیں کہ سمیل جل کر کے جو ہے کام کریں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو افسوسناک بات ہے کہ مسجد اور مدرسہ جو ہے یہ ماں بھیل اجتماع ہیں یعنی اس کے جرے یہ لوگوں کے دلوں کو جونا جاتا ہے لیکن افسوس صد افسوس کسی کو ماں بھیل افتراک بنا دیا گیا ہے اور ہم لوگ جو ہے یہودی سالس کے شکار ہو کر کے جگہ جگہ پر بلا ضرورت بھی مسجد بنا لیتے ہیں مدرسہ بنا لیتے ہیں آفیر جو ہے انا ربکم العالی کے جو ہے اعلان کرتے رہتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اسمات کی ہے کہ اجتماعیت کی سہودیں منجل کر کے جو ہے کام کریں شکریہ جزا کرنا اور اگلا سوال بہت خوب ماشاءاللہ یہ تو آپ نے اس وقت مدارسے اسلامیہ کے حالات اور ان کے مسائل کے حل کے بارے میں کافی پرمغز بات آپ نے کہی کہ مدرسہ اور چاہے دنیا کی اس وقت جو بھی گورنمنٹ وگرے کچھ بھی ہے سب عوام الناس کے چندے اور تعاون سے ہی چلتا ہے اور ہمارا ادارہ بھی الحمدللہ عوام الناس اور دس لوگوں کے تمام لوگوں کے تعاون سے ہی چلتا ہے اور وہ دس کی لاتھی ایک کا بوجھ بن جاتا ہے لیکن میں ایک اور اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ مرکزی ادارہ ہے آگے آپ کا منصوبہ کیا ہے آگے چونکہ یہ ہمارے اس علاقے کا سب سے نمائے اور یہ چنینہ ادارہ ہے یہ ہمارے اور آپ سب کے سامنے مسلم ہے تو آگے اس کے بارے میں منصوبہ کیا ہے ہماری دلی خواہش یہ ہے اور میں کم سے سوچ نہ ہوں چہ جائے کہ یہاں کے اقابلین کی قربانی سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہو کر کے اس وقت بڑے بڑے مہدے کے اوپر بڑے بڑے نام ورولم اکرام اور وہ مختیانی اعظام اس ادارے نے پیدا کر دیا ہے لیکن میری جو دلی خواہش ہے کہ ہماری اتنی بڑی آبادی کے اندر اب تک ایک ایسا ادارہ ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ دور حدیث یا افتا تک کی تعلیم ہونی چاہیے لیکن ہم لوگوں کے مابین اتنے نام ورولم اکرام کے ہوتے ہوئے بھی آج جہاں جاتے ہیں چاہے مولا نورالم صاحب قاسمی بانی مدرسہ حاجہ کو لیجئے مولوی سعید صاحب کو لیجئے خاری مجاہد صاحب کو لیجئے مفتی ارشاد کو لیجئے مولا مجاہد اسلام صاحب کو لیجئے مولا علی احمد صاحب کو لیجئے مولا منور صاحب کو لیجئے اور خود جو ناظیم مدرسہ اس کو مفتی ارشاد صاحب قاسمی کو لیجئے الغرض کسی کو بھی لیجئے جتنے بھی اس علاقے کے علم اکرام ہیں سب ایسے پائے کے علم ہیں کہ وہ اپنی سکہ جوا سکتے ہیں لیکن آج اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے پاس کوئی میاری ادارہ نہیں ہے جہاں دور حدیث تک کی تعلیم ہو تو آپ کا منصوبہ کیا ہے ہمارا یہ ادارہ کب اس مقام تک پہنچے گا کیا ہم لوگ اپنی زندگی میں اس چیز کو دیکھ بھی پائیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مستقبل کا منصوبہ آپ کا کیا ہے ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اس سلسلے میں جو ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ادنا سا خادم ہوں اور لوگوں نے یہ ذمہ داری دی ہے خاص طور سے کرونا کے بعد جو ہے حالات جو ہے بہت اتل پتل ہوئے بہت سارے ادارے میں تعلیم لگ گئے بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دی بہت سارے جو ہے ترہ ترہ کے حالات آئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ مرکزی ادارہ بنے کم سے کم یہاں جو ہے فضیلت تک کی تعلیم ہو اور نرسری سے لے کر کے کم سے کم جو ہے آٹھ کلاس تک ایسی تعلیم ہو جو اصلی تعلیم بھی اور دینی تعلیم دونوں کے جو ہے حسین سنگم کے ساتھ تعلیم ہو اور اس کے بعد کم سے کم جو ہے فضیلت تک یا اتنا نہ ہو تو کم سے کم آربی پنجم تک جو ہے ہمارے بچے جو ہے ادھر ادھر جانے کے بجائے یا شروع میں چلے جاتے ہیں زیادہ لمبا عرصہ باہر گجارنا پڑتا ہے تو وہ جو ہے وقت آ جاتے ہیں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں حفظ کر کے جو ہے ناکی سے رہ جاتے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں یہ قول مشہور ہے کلو حافظ انفا وجاہین تو اس کے لئے جو ہم چاہتے ہیں جب حفظ کر لیا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے لیکن قرآن میں جو کہا گیا من حافظہ و عاملہ جس نے جو ہے قرآن پڑا اس پر عمل کیا عمل کے لئے جو علم ضروری ہے ما شاء اللہ حافظ ہوا ہے عالم بھی بنے نور اعلی نور بنے تو یہاں جو ہے عربی اول سے لے کر کے کم از کم عربی پنجم ورنہ میری خواہش ہے کہ دورہ حدیث تک بلکہ افتا تک القضاء تک کی جو ہے یہاں جو ہے تعلیم ہو اور اس کے لئے جو ہے جس سے جتنا سہیوک بنے وہ کرے کم سے کم یہ چار وارڈ والے جو ہے اگر اجتماعیت کا ثبوت دے ظاہری اپنی جو ہے تھوڑے بہت جو چھوٹے بہت جو ہے خواہشات کو جو ہے دبا لے اور صرف جو ہے سو روپے اگر یہ دیتے ہیں تو تیرہ سو کی بستی ہے ایک لاکھ تیس سجار روپے ہر مہینہ جو ہے یہ رقم آئے گی لیکن اس کے لئے جو آساتے جا کے بجائے جو ہے گاؤں کی ذمہ دار جو ہے مثال کے طور پر جو سیکریٹی ہے جو ہر گاؤں میں جو مرڑ حضرات ہے وہ یہ آدھا کرے وہ جو ہے کٹھا کرے وہ جو اپنے کتاب پاس جو حساب کتاب رکھے ہم اساتیجاو کو جو ہے پڑھانے کا جو ہے موقع دے تاکہ کھل کے بڑھیاں سے اچھے انداز میں جو ہے حالات عروضگار سے جو ہے اوپر اٹھ کر کے ان فکروں سے جو اوپر اٹھ کر کے جو ہے بڑھیاں اور اچھی تعلیم جو ہے دے سکیں اور چاہیے کیا کہ اساتیجاو کرام جو ہے بڑھیاں سے اچھا سے جو ہے پڑھائے اور جس طریقے سے جو ہے آج کل کے جو ہے مسندری سکولیں ہیں کالیجیز ہیں کس طرح پابندے کے ساتھ پڑھاتے ہیں وہ اسی تعلیم جو ہے یہاں ہونی چاہیے اور دینی تعلیم کے لیے جو ہے شوق اور لگن کے ساتھ جو ہے پڑھائے یعنی اچھی سے اسی تعلیم ہو چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہیں ان کو مکتب کی شکل دے دی جائے یہاں جہاں نہیں ہے مکتب تو ہر مسجد کو مکتب میں بدل دیا جائے وہ چھوٹے چھوٹے بچے خاصتہ اسی دینیات کی جو ہے تعلیم ہو کسی ادارے میں حفظ کی تعلیم ہو تو انشاءاللہ جو ان کے کام بانٹ کر کے کریں گے مرکزی نکتہ ہماری یہ کہنا ہے کام کو بانٹ کر کے کریں مل جل کر کے کریں اپنے فرائج جو آدھا کریں ایک دوسرے پر جو ہے نہ کریں ایسا نہ کریں کہ ہر ہر قدم پر سوال کرتے ہو ہر ہر قدم پر سوال کرتے ہو کیوں زندگی کے سفر کو محال کرتے ہو یعنی سم مل جل کر کے جو ہے کام کرے آگے بڑھ کے اور اس کے لئے تو کانا ہی پڑے گا بھائی یہاں وہی قدم رکھے جو اہمت ہو جگر آگردہ کے مالک ہو جو ڈر جائے جو خوف آ جائے اور اندھیروں سے جو گھبرا جائے وہ یہاں قدم ہی نہیں رکھے ہو ان سب چیزوں سے لا تعلق رہے مل جل کر کے کام کرے اور کسی شاعر نے کیا ایک خوف کہا ہے یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئے جانا یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئے جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری اور یہ بھی سوچ کے چمچ چلے کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف ورنہ میں بھی جانتا ہوں آفیت سا حلم ہے بلکہ حالات سے لڑنا ہوگا اور ایک جہالت کو دور کرنا ہوگا سب کے لئے سستہ کم سے کم خرچ میں جو ہے تعلیم کو عام کیا جائے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں اگر اتنے لوگ اگر اس طرح کرتے ہیں صرف سو روپے اگر آدھا کرتے ہیں تو ان کے گھر سے پانچ بچہ چھ بچہ فیری میں پڑھ سکتا ہے اور تعلیم جو آسان ہے ہمارے بزرگوں نے جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے تعلیم دیئے الحمدلہ ہم لوگوں کے اندر بھی وہی جذبہ ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں دار علم دیون اندر سے جو فارغ ہوں الحمدلہ جب سے ہوں افتاہ و قضا کے کام کر رہا ہوں اور یہ سمجھیں اس کے لئے کوششیں امیلت کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارا وقت جو ہے کہاں صرف ہو رہا ہے مدرسہ کے لئے چوبیس گھنٹہ وقف ہوں الحمدلہ مولانا منور صاحب مظاہری یہ بھی تشریف فرما ہے ہمارے جملہ آساتی جائے کرام حافظ دنشان صاحب ہیں اقاری نوشات صاحب ہیں اسی طریقے سے ماشٹر مستقیم اور عبدالصمت صاحب ہیں آپ بھی آپ کو بھی جب بھی آواز دیتے ہیں الحمدلہ تشریف لاتے ہیں اسی طریقے سے کسی کو بھی جب بھی آواز دیتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں بس بجارش یہ ہے کہ وہاں اماؤ الناس بھی ان کی قیادت کرتے ہیں ذمہ داری آدھا کرتے ہیں وہ مخلص ہو کر احترام کے ساتھ دینی ادارے کی عظمت کے ساتھ اس کام کو کریں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں ایک بات بات ختم کرتا ہے ایک بات اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لئے شکریہ آدھا کرتے ہیں جس کی صورو سے اس میں ان پسینہ لگا ہے اور خاص طور سے جلسہ کو برپا کرنے میں جن لوگوں نے تعاون دیا ہے خصوصا ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم اپنے مکیہ جی کے خصوصا ان کے صاحب زادے اور اسی طریقے سے جمشید بابو کے سجار البھائی کے اسی طریقے سے اقبال بابو کے چاند بابو کے اور اسی طریقے کتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ہم سب کے شکریہ آدھا کرتے ہیں جتنے بھی کسان لوگ ہیں سب کے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں جو ذمیہ دار ہے کسی بھی طریقے سے ان کا تعاون رہا ہو دامے درمے قدمے سکھنے سب کے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس شیر کے ساتھ ہے کہ شکریہ تو آدھا نہیں کر سکتے بس صرف یہ حدیث میں جو آیا فورم پورا کرنے کے لئے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس کے تحت ایک شیر پڑھ کے بعد ختم کرتے ہیں جذبات ایک عالم اکبر ہے اظہار کی دنیا چھوٹی سی جذبات ایک عالم اکبر ہے اظہار کی دنیا چھوٹی سی اظہار تشکر کیوں کرو یہ جراتے جراتے بیجا ہے لہٰذا تمام حضرات سے گزارس ہے کہ ذاتیات کو نفسیات کو خواہشات سے علاقی جھگروں سے آپسی رنجشوں سے اوپر اٹھ کر کے دین کے بنیاد پر اور یہ کلمہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں دینی ادارے کو مضبوط کریں اور ان کو جو ہے ہیلف کریں اور جو ہے اپنا حصہ وہ ادا کریں ہم اپنا ہی سعادہ کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں بہت خوب اس میں ہمیں ایک بات آگئی ابھی آپ کوئی منٹ اور بھی ہمارے ساتھ رہیں آج نامعلوم رات ہی سے میری ذہن میں ایک بات بہت گردش کر رہی ہے اور آج میں اتنا آزاد مجاج ہو کر کے بیٹھا ہوں کہ آج میری دلی خواہش یہ تھی کل سے ہی کہ میں اپنے جو ہم سب کے مشفیق مربی ہم سب کے روحے روا اس ادارے کے سیکریٹری جناب مکیا توحید عالم صاحب میرے مامو جان جو اس علاقے کے روحے روا ہے اور اس ادارے کے سیکریٹری ہیں تو میری دل میں یہ بات تھی کہ میں دونوں سے سیکریٹری صاحب سے اور جو نازیم مدرسہ سے بہت سارے سوالات کروں اور اپنے مامو جان سے خاص مزاگرہ کروں مدرسہ کے سلسلے سے چونکہ وقت ملتا نہیں باہر رہتا ہوں مشغولیت ہوتی ہے اور بارہ ان چیزوں کے متعلق میں باتچیت بھی نہیں کر سکتا ہوں کبھی ملے بازار میں تو کئی لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی اگر کہیں مل گئے تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں بات نہیں کر پاتے ہیں لیکن کل سے میرے جتنے مہمانانے گرامی آئے سب ہوں نے بارہاں یہی پوچھا کہ ہم سب کے روحے روا مکیا جی کہاں ہے مکیا جی کہاں ہے میرے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں لیکن اگر میری آواز مامو جان تک پہنچ رہی ہو تو اگر آپ گھر پہ ہیں یا کئی اور ہیں تو دو چار دس منٹوں کے لیے اگر آپ مدر ساتھ شریف لے آتے تو بڑی مہربانی ہوتی اس شمل کے اور جیس بلشنا کے رونک آپ ہی سب ہوں سے ہیں ہمارے پرکھوں سے ہی ہیں تو بہت ساری باتیں ان سے بھی مجھے کرنی تھی اور خاص باتیں جو کرنی تھی وہ خاص باتیں میں ان سے یہ کرتا کہ آپ سب ہوں کو اور اپنے استاد محترم مولانا نورالم صاحب سے بھی مولی سعید صاحب سے بھی میری دلی خواہش یہ ہے کہ اس جلسے کے بعد اب تو دو آپ لوگ بڑے نامور حیرت مولانا منور صاحب اور ہمارے برادر عزیز مفتی اسلم صاحب دو نامور علم اکرام اس ادارے سے آپ لوگ جو رہے ہیں تو میری جو دلی خواہش ہے کہ اس علاقے کے جتنے بھی نامور علم اکرام ہیں جتنے بھی بزرگ ہیں سب لوگوں ایک جگہ سر جوڑ کر کے لے کے بیٹھیں اور ایک مکتبہ فکر تیار کریں اور وہ اس طریقے سے تیار کریں جس طریقے پہ ہمارے بزرگوں نے چلا ہے ہمارے بزرگ کیسے چلے ہیں کہ ایک بزرگ نے کسی صاحب سے ایک علم ادین نے کتاب مانگی پڑھنے کے لیے نصیحت کا طریقہ دیکھئے کتاب مانگی پڑھنے کے لیے اس بزرگ نے اس کو کتاب دے دیا لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب بھی مطالعہ کرتے تھے اور ساتھ میں کھانا بھی کھاتے تھے دوبارہ وہ کتاب اس نے لوٹا دی پھر جب دوبارہ مانگنے کے لیے آیا تو میرے بزرگ نے منع نہیں کیا کہ میں کتاب تم کو نہیں دوں گا میرے بزرگ نے ایک ہاتھ سے کتاب دوسرے ہاتھ سے پلیٹ پیش کیا تو ساتھ میں کو بڑا تعجب ہوا کہ میں صرف کتاب مانگا ہوں پلیٹ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے تو حضرت والا سے پوچھا کہ میں تو فقط کتاب مانگا ہوں آپ مجھے پلیٹ کیوں دے رہے ہیں تو اس بزرگ نے جواب دیا مجھے بزرگ ہیں مکھیا جی ہیں اور اس علاقے کے بہت سارے نامور ہیں ہمارے یو آ کمیٹی اتنے فعال ہیں لیکن کل سے میں یو آ کمیٹی کے منتظر میں ہوں لیکن نہ معلوم ہمارے نوجوان کدھر کدھر برگے ہوئے ہیں میرے بھائیوں ہم سے نہ دور بھاگو غزالوں کی طرح مدرسہ قاسمیہ سے نہ دور بھاگو غزالوں کی طرح مدرسہ قاسمیہ نے بھی چاہا ہے آپ سب کو چاہنے والوں کی طرح اور یہ ہمارے پرکھوں کا ادارہ ہے تو جو دنی خواہش تھی کہ آپ لوگ اس علاقے کے تمام علم اکرام سر جوڑ کر کے بیٹھے اور اس مرکزی ادارے کو مرکز کی حیثیت سے اسے عروج تک کیسے پہنچائے اور جتنے آجو باجو میں چھوٹے مدارس ہیں سب ان کا شاک بن جائے